بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس سیلیبریٹنگ ایوٹ میں آنے والے تمام دوستوں کو دل کی عطا گرائیوں سے الادین گروپ آف کمپنیز کی جانب سے خوش آمدیت کہتے ہیں میں دعوت دوں گا جرنل مینجر ایگرو الادین گروپ آف کمپنیز چودری عبدالحمید صاحب کے لئے کلیب کیجئے گا کسی بھی ادارے کے لئے پچیس سالہ تقریبات منانا بہت ہی باعثی افتخار کی بات ہے اور پھر اس انڈسٹری کہ جو انیس سو ترانوے سے شروع ہوئی جب جنیرک سکیم آئی تو وہاں سے ابتدا کرنے والے جو دو دوست ہیں جو دو پرسنیلٹیز ہیں جو اس لوکل پیسٹر انڈسٹری کی شان ہیں وہ تو سٹیج پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ افتخار نظیر صاحب حاجیہ طور رمان صاحب اور جوید قریشی صاحب پاکستان ایک ذرائی ملک ہے ہماری ذرات کا جو معشیت ہے اس کا دارومدار معشیت پر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقریباً ایک جتاہی کے قریب ہماری جی ڈی پی میں ہمارے ایگری کلچر کا رول ہے اور پاکستان کی جتنی بھی لیبر فورس ہے اس میں چالیس فیصد حصہ جو ہے وہ ایگری کلچر کے ریلیٹڈ ہے کیونکہ الادین گروپ آف کمپنیز اور ذرات یہ ایک ساتھ ہے جب الادین گروپ آف کمپنیز کا آغاز ہوا تو اس کا نعرہ تھا جو ادھر بھی لکھا ہوا ہے ایس سرویس ٹو پاکستان ایگری کلچر تو الادین گروپ آف کمپنیز بننے سے لے کے آج تک اس پچیس سال میں پاکستان کی ذرات میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے آج ذرات کو درپیش چیلنجز جو ہے اس میں سب سے بڑا چیلنگ بڑھتی ہوئی عبادی ہے جو ہر سال تقریباً چار سے پانچ میلین اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو زیر کاش رکبہ ہے وہ جو ہے ہر سال کم ہوتا جا رہا ہے ان دونوں مسائل کی وجہ سے آج اگر ذرات آگے جا سکتی ہے تو اس میں ہمیں آست فی اکڑ پیداوار میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے جیسے ہمارا سلوگن ہے اس سروسو پاکستان اگری کلچر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کے کسان کی پاکستان کے کاشتکار کی فی اکڑ آست پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا تو ہماری ذرات آگے نہیں جا سکتی اگر ذرات آگے نہیں گئی تو ہماری محشیت آگے نہیں جا سکتی تو اس میں الہدین گروپ آف کمپنیز پچیس ساتھ سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے پلیز پوٹ شیور ہینڈ سوگی ادھر فار نن ادھر دین ہاتھی اتاو رحمان چیف ایگزیکٹیو آفیسر الہدین گروپ آف کمپنیز آج کا دن الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا بحث ہے کہ آج کے دن آج سے پچیس سال پہلے میں نے اور ایک میرا دوست الطاف شہد ان کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں ایک کمپنی بنانی چاہیے کیونکہ الطاف شہد بھی پیسی سائیڈ سے تولک رکھتے تھے اور میں بھی پہلے پیسی سائیڈ سے تولک رکھتا تھا اور پھر اس کے بعد مشاورت کے بعد ہم میں گھر گیا اپنے والد صاحب سے میں نے بات کی بڑے بھائی سے میں نے بات کی انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور پھر میں اپنے دوست سید ہمیر شاہ صاحب کا ان کے پاس گیا اور مرزا اخلاق صاحب ان سے میں نے میٹنگ کی پھر اس کے بعد مرزا اخلاق اور سید ہمیر شاہ صاحب نے مجھے کہا کریچی چلتے ہیں سید عدل شاہ صاحب کے پاس جب میں گیا بڑے بھائی میرے ساتھ تھے تو مشاورت ہوئی انہوں نے پہلا سوال ایک کیا کہ کیا آپ اس سال پچاس لاکھ روپے کا نقصان برداشت کر سکتے ہو میں خموش ہوا بڑے بھائی نے کہا جی شاہ جی آپ حکم کریں اور اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مرزا صاحب انہیں فیزبلٹی بنا کر دیں وہاں پہ جو ہماری ڈسکس ہوئی میں گھارہ آ گیا پھر ایک دن میں دو دن میں خموش رہا اب بھائی نے مجھ سے پوچھا بھائی آپ اس میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہے خموش خموش ہو میں نے کہا اب بھائی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پچاس لاکھ روپے کا اگر تم یہ ایک سال کے لئے اکسان برداشت کر سکو تو پھر تو اب بھائی نے مجھے کہا یہ پیسے تیرے ہیں یہ میرے میں نے کہا جی آپ کے تو انہوں نے کہا جاؤ جا کر شروع کرو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا پھر میں ہمیشہ صاحب کے پاس آیا ان سے مشاورت کی اور یہ قرآن سعید خان صاحب کے نام نکلا جو اس وقت یو ڈیل کے ریجنل منیجر تھے ہماری ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میں گھر گیا اور ان کا ہمیشہ صاحب کو فون آ گیا کہ یار مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا ہمیشہ صاحب نے مجھے بتایا کہ سعید خان صاحب انکار کر گئے ہیں تو میں نے والد صاحب سے مشوق کیا انہیں کہا بھئے آپ سعید خان صاحب کو فون کریں انہیں کہے آپ استخارہ کر لیں اگر استخارہ میں آ گیا تو بسم اللہ نہ آیا تو پھر اماری قسمت اللہ کا کرنا ایسا ہوا اگلے دن کہ زور کا ٹائم تھا تو سعید خان صاحب کا مجھے فون آیا اتاو رحمان کدھر ہو میں نے کہا میں جہانی ہے اور میں ابھی آیا میں نے ان سے پوچھا نہیں آپ نے مجھے کیوں بھولایا کیوں میری بات میں نے کہا آپ ٹھہرے خان صاحب میں آیا میں سیدھا سعید خان صاحب کے پاس گیا اور جا کر انہیں بتایا کہ سعید خان صاحب کا فون آیا تھا میں نے مٹھائی کی ٹوکری دی اور سیدھا ہمیشہ آپ کو ساتھ لیا اور سعید خان کے آفز میں پہنچ گیا انہوں نے کہا مانا یہ کیا ہے میں نے کہا خان صاحب یہ مٹھائی ہے تو پھر یہ میں نے تو آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کی میں نے کہا آپ کا فون جو تھا اس سے مجھے ایسیس ہو گیا میں سمجھ گیا کہ اللہ بیان ہم پر راضی ہے اس نے کہا بلکہ ٹھیک کہتے ہو تاو رحمان رات کو اس سخارے میں میں نے دیکھا کہ مجھ سے یوٹیل کا گاڑی گم ہو گیا تو پھر انہوں نے الحمدللہ دعا خیر کی اور انہوں نے کوئی شیئر رکھی تو اس وقت جو بھی انہوں نے کہا میں نے کہا مجھے منظور ہے اور آپ بسم اللہ کریں اسی طرح ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا سفر چاہے انگلیش کا ہو یا اردو کا ہو سفر میں مشکلات تو آتی ہیں الحمدللہ کبھی حالات بہت اچھے کبھی حالات خراب لیکن ہم نے اپنی حمد نہ چھوڑی اور اپنا سفر جاری رکھا اس وقت ایک ویل کام تھی اور اس کے بعد آج تک الہدین گروپ آف کونپیز بن گیا جس میں تیرہ مختلف کسی کی کونپیز ہیں خالد محمود خوکر صاحب کے لیے کلاب کیجئے گا مرکزی صدر کسان اتحاد اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کی معیشت کریڑ کی ہڈی زرات ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے مشکلات کا شکار ہے میں خود کاشکار ہوں کاشکاری میرا پروفیشن بھی ہے اور شوک بھی ہے یہی شوک ہے جو بیٹنے نہیں دیتا جس لیے جس تو جو جاری رہتی ہے سب سے پہلے تو میں آج باربر ویلکان الہدین گروپ آف کمپنیز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ پچیس سال آج مکمل ہوئے ہیں اور ان پچیس سالوں میں تقریباً بیس سال ہمارا ساتھ رہا ہے کاشکار کی اہمیت کاشکار نیب خدا ہے اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سیدھا چیر کر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے لیکن اس ملک میں اس کی عزت کیا ہے کہ اس ملک میں گوش پیدا کرنے والا دالیں پیدا کرنے والا سبزی پیدا کرنے والا کپاس پیدا کرنے والا غرضے کے ہر چیز پیدا کرنے والے کو اس کو لکب دیا جاتا ہے پینڈو اور گبار کا یہی وجہ ہے کہ ہم ذراعت میں دن بدن پیچھے جا رہے ہیں ہم نے ریسرچ پہ فوکس نہیں کیا آپ سب پیسے سائیڈ والے میرے دوست بیٹھے ہیں اس میں میرے استاد بھی بیٹھے ہیں جن سے میں نے بہت کوئی سیکھا ہے کیا ملک کے بیٹھ کے ایک فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم وائٹ فلائی کو کیسے کنٹرول کریں آپ یقین کر لیں کہ وائٹ فلائی اب دہاتوں میں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے لیکن ہم بے بس ہیں میں نے خود رنگوں پر کے پاس کا پاس لگائی ہے خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں جتنی اچھی مرضی ہو جائے مجھے بجت کوئی نہیں ہے نقصانیں اس میں عبدالسطار عظم صاحب کے لیے کلیپ کیجئے گا چیئرمین پاکستان کراپ پوٹنچر اور سوسیشل الہدین گروپ آف کمپنیز کے چیس سال مکمل ہونے پہ آج یہ تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اس کے لیے میں الہدین گروپ آف کمپنیز کے تمام سٹاف اور منجمنٹ کو مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے اور بڑے احسن طریقے سے انہوں نے پچیس سال کمپلیٹ دیا ہے مجھے اس لیے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اس میں میرا بھی تھوڑا سا خون پسینہ شامل ہے باقی میں تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہوں گا اصلاح تو نہیں کہہ سکتے تھوڑا سا مذہب اپنے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بات ہو رہی ہے کہ الہدین گروپ آف کمپنیز ایک کمپنیز سے شروع ہی اور آج تیرہ کمپنیوں پہ مشتمل ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تیرہ کمپنیوں پہ نہیں بلکہ دو سو تیرہ کمپنیوں پہ مشتمل ہے اس میں کم از کم دو سو ڈسٹیبیوٹرز بھی شامل ہیں کہ چھوٹی کمپنیاں دو سو کم از کم ایسی کمپنیز ہیں جو آج اگر سروائی کر رہی ہیں تو الہدین گروپ آف کمپنیز کی اس میں کنٹریبیوشن ہے ان کی سپورٹ اس میں شامل ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں گا ڈاکٹر آبد محمود ڈریکٹر جنرل ریسرچ پنجاب ڈریکٹر آبد محمود صاحب اکثر یہ بات آتی ہے ابھی بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے کیلے کنٹرول نہیں ہوتے ہماری پیداوار بہت کم ہے ہمارا جو ہے پیداوار دنیا کے لحاظ سے کم ہے لیکن میں ارد کروں کہ پاکستان دنیا کے جو زراد کے ملک ہیں ان میں ایک بڑا اہم کردار ہے پاکستان کا پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا کپاس پیدا کرنے والا ملک ہے پاکستان دنیا کا سات ماہ بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک ہے پاکستان کے جو چاول ہے پوری دنیا میں چاول ہوتے ہیں لیکن ہمارا شمار دنیا کے جو تیرہ بڑے ممالک ہیں چاول ان میں ہمارا شمار ہے سبزیوں میں بھی ہم دس میں بار میں نمبر پر ہیں کتنی بڑی بڑی فصلے ہیں ان میں ہمارا شمار دنیا کے دس بڑے ملکوں میں ہوتا ہے جبکہ ہمارا ملک ایک آپ نقشے میں دنیا کے دیکھتے ہیں تو بہت چھوٹا ملک ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پروڈکشن کے لحاظ سے ہماری ایک بڑی اہمیت ہے لیکن جون جون وقت گزر رہا ہے ہمیں اپنی پیدا بار کو بڑھانا ہے کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو جو کلٹیویٹڈ ایریا ابھی بات ہو رہی تھی کلٹیویٹڈ ایریا کتنا ہے تو ایک آدمی کے حصے میں ڈیڑ اکڑ تھا کلٹیویٹڈ ایریا اب عبادی اتنی تیزی سے بڑی ہے کہ اب صرف دو کنال فی پر کیپیٹا زمین رہ گئی ہے دو کنال اسی دو کنال سے سبزیاں ہونی ہیں اسی سے چاول ہونے ہیں اسی سے گندم ہونی ہیں اور اگلے سالوں میں یہ ایک کنال اور پھر اسے بھی کم رہ جانی ہے پر کیپیٹا تو اس میں ہمیں یہ ہے یہ محنت کرنی پڑے گی ہمیں اپنی پیداوار جو ہے بہت بڑھانی پڑے گی اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہماری زمین جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے ڈیٹیولیٹ ہو رہی ہے ہماری جتنی بھی زمین ہے خواہ وہ بڑے زمین دار ہیں خواہ وہ چھوٹے زمین دار ہیں کیونکہ ہم دو دو تین تین فصلیں لے رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اس کی صحت کا خیال نہیں کر رہے ہیں زمین کا اس کا آرگینک میٹر جو ہے وہ بہت کم ہے اور اس وجہ سے ہم پھر جو بھی خواہ ڈالتے ہیں جو بھی اس کے اندر سپریہ کرتے ہیں جس طرح یہ ڈیسپرین کی گولی بہت اچھی چیز ہے لیکن بڑاکسر بھی کہتے ہیں جی خالی پیٹ نہ کھائیں تو ہم خالی پیٹ زمین میں اپنی جو یہ سارے انپورٹ ڈال رہے ہیں تو ہم اپنی زمین کا خیال کریں اس میں آرگینک میٹر ایڈ کریں میری بھی تھوڑی سی زمین ہے میں یہ اکثر دیکھتا ہوں یہ تین چار سال پہلے ہم نے یہ شگر مل سے لے کے مڈ جو ہے اس میں ڈالا چار ٹرالیاں فی ایکر ڈالی اور چھتیس سان چیسو روپیا فی ٹرالی اس پہ خرچہ آیا اور یقین کریں کہ تین چار سال اتنی زبردست فصل ہوئی کہ وہ بریٹی بھی نہیں پچانی جاتی تھی وہاں پہ وہ کیسے لیا درکٹر انجم علی بوٹر صاحب درکٹر جنرل ایگری کلچر ایکسٹینشن اینڈ پرانٹ پروٹیکشن پنجاب اے جی سی کی سلو جوبری کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اس سال جو پاکستان میں چیلنجز آئے ان کو جو سٹیٹ پر تشریف رکھتے ہیں ہمارے پرائیویٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ دی آر بیسیکلی دی کریم آف پاکستان یہ زیادہ بہتر طریقے سے سلوشنز بھی ان کے پاس ہیں اور مسائل کا بھی ان کو پتہ ہے بڑی آسانی کے ساتھ بٹ بائی بٹ آہستہ آہستہ آگے چلتے ہوئے دو سال تین سال شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرم چیزوں کو اتنا کم از کم کیا جا سکتا ہے کہ کاشتکار اور کاشتکاری کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اور ہمارے کرزیومرز کے لیے زراعت اور زراعت سے بنی ہوئے چیزیں صحت مند منافع بخش اور آسان ہو جائیں میں محکمہ ذراعت کی طرف سے پیسائی ٹیکٹر کے اس تمام زومار کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اب کوٹن میں ہیں آپ نے ہمارے ساتھ کام کیا آپ گندم میں جا رہے ہیں ہم گندم کو نیشنل کیمپین بنانا چاہ رہے ہیں ہم گندم میں ہر گاؤں میں ہر گوٹ میں ہر موزے میں ہر کاشتکار تک مہنچنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آواز سے آواز ملائیں ہمارے ماں بیلی بنیں اور کوشش کریں کہ ایک بنیادی میسج کہ وقت پہ کاشت کریں زمین کو تیار کریں سید مند بیچ ڈالیں خات پوری ڈالیں ہم فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ علیہ دا ایک لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کاشتکار کے لیے سانیاں پیدا کی جائیں لیکن ہم سوسائیٹی کے اندر ہر اس آدمی کو جو زراعت میں دعویٰ کرتا ہے یا زراعت سے رزق لیتا ہے یا زراعت سے پرائر آسٹ یا بلواستہ اس کا تعلق ہے اس سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ اس اگائی مہم میں ہمارے ساتھ آئیں کسی پارٹی سے کسی فرقے سے کسی مذہب سے ہوں صرف کاشتکاری کی اصلاح کے لیے کاشتکار کی بقاہ کے لیے اور اس ملک کے غزائی تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور کاشتکار تک پہنچیں اپنے وسائل کے ساتھ اپنی سی ایس آر کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ اگر ہم آج اس ٹیج سے اگر دو تین من بھی فی ایکنٹ پیداوار بڑھا لیتے ہیں تو ہم امپورٹ کی جو اس وقت پوزیشن ہے اس سے سرپلس میں چلے جائیں گے اور انٹرنیشنل جو اس وقت مارکیٹ پر سیچویشن ہے اور کوورٹ سیناریو میں پاکستان ایک ایک سپورٹر کنٹری کے طور پر دوبارہ آ جائے گا صرف گندم کی نہیں تمام روی کراپس کی بات کرتا ہوں لیکن صرف گندم میں بھی اگر آپ بارشات شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکت شامل حال ہو جذبے جوان ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ دسمبر پندرہ تک ہم ایک بہت بڑی کیمپین سے جیت پائیں گے اور انشاءاللہ تلعزیز میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم پنجاب گورنمنٹ کی کے لیول پہ ان تمام لوگوں کو جو وینگارڈز ہوں گے جو فرنٹ ورکرز ہوں گے ان کو ضرور اپریشیٹ کریں گے اپنی اپنے جگہ پہ آپ ہمارے لیے کوشش کریں اپنے لیے کوشش کریں اس ملک کے لیے کوشش کریں پروفیسر ڈاکٹر آصف علی تمغہ امتیاز کے لیے کلیپ دیجئے گا دوزار سولہ میں میں جب یہاں آیا تو جو ایک ایک انوارمنٹ میں نے دیکھتا ہے اگری بینصور میں اپنا ایک وین لے کے آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں جو بندہ سوتے ہوئے دیکھتا ہے خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کو سونے نہیں دیتا تو ہم بھی اسی ایک وین کے ساتھ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ہم نے ایک فیملی کا انوارمنٹ دیکھا ایگرو انڈسٹری میں جس کو حاجی صاحب آصم مجید صاحب ڈاکٹر شفیق صاحب باقی ہمارے دوست اور ہی جرکاز صاحب یہاں پہ کشی رکھتے ہیں سب نے ایک فیملی انوارمنٹ یہاں پہ کریئٹ کیا ہوا تھا تو مجھے کوئی زیادہ دیر نہیں لگی انہوں نے اتنی اونرشپ دی اس ادارے کو اور مجھے کہ میں بھی تقریباً اس فیملی کا ممبر ان کے ساتھ منعا اور وہ ادارہ ان کا ایک انہوں نے پوری طرح اس کو اون کیا ایگرو انڈسٹری میں ارادین گروپ آف کمپنی کے ساتھ پھر کچھ سپیشل بھی ہم نے وینچرز کیے لاکر آبت صاحب نے تھوڑا سا بیشوں میں شکر کیا کہ ان کے فلاحی کام بہت آئیں آج یہ تا صاحب کا بڑا پیشن ہے اس سے اس نے لیا وہی پیشن کو پھر ہم نے لیوریج کیا یونیورسٹی کے لئے کہ ہم یونیورسٹی میں جو ایک تربیت کا پیل ہو گیا ہے اور ایک جو یوت انگیجمنٹ ہے چاہے وہ سپورٹس کی ہو چاہے وہ تقاریر مقابلے ہو چاہے وہ فرسٹیوٹی ہو چاہے ٹریکٹر ویلنگ کے ان کا ورک ہو تو انہوں نے وہ جو سیوری لیوریج کی اپنی سی ایس آر اس ادارے کے لیے اور یہ ادارہ شکر اللہ اب اس سٹیج پہ ہے کہ وہ فلی اسٹیبلشت ہے کیونکہ ماشاءاللہ یہ بہت ایکٹیو ہے تو ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں چلے جاتے تو میں ان کی جگہ پہ آ جا تو پھر میں جاتا رہی ہوں تو بہت شکریہ جی آسف مجید صاحب اس پر جتنی بھی منجمنٹ ہے اس میں مطلب ہے کہ 80% لوگ وہ یہاں جو ہم کر دے سب سے بڑا مشکل ہے تیم بیلڈ کرنا اور میں سمجھتا ہوں کہ تیم بیلڈنگ ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی ٹیم ہے بیلکان واربل کی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ افتخان زی کا بڑا رول ہے افتخان زی کا بیئن ٹھیک اچھ حاجی صاحب نے کمپنی بنائی ہوگی لیکن اس صدارے کو اس تک بہت جانے میں افتخان زی کا بہت اہم رول ہے اور انہوں نے جتنا اچھا اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کاروبار میں سب سے بڑا اہمہ برداشت جس میں ذرا برداشت وہی کامیاب بزن میں بن سکتا ہے قوت برداشت ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو میں شاہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی ترقید ملے خوشی ہوتی ہے جب بھی میں بیلکان وارگر کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم ہے بڑی اچھے لوگ ہیں لیکن اس طرح تھوڑی سی بات کرنے خالق خوکر صاحب نے بات کی ہے ہم سمجھتے ہیں جو کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے لیکن ماشاءاللہ اس طرح اچھی قیادت ہے فخر امام کی شیپ میں اور مطلب ایکے بھی حسین دھانے گردیزی کی چھو میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا زراعت کو ترقی کرنے چاہیے وہ نہیں ہے لیکن یقین کریں ہماری دلی خواہش ہے پرائیویٹ سیکٹر کی کہ ہم جو چاہے کر سکیں آپ کے لئے ہم حاضر ہیں ہمارا جو پنٹی بھی سمجھتے ہیں جہاں پر بھی کوالٹی پیسٹی سائیڈ کی میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر سیڈ کا اثر سیڈ کا سسٹم بنائیں گے تو آٹومیٹکلی پیسٹی سائیڈ کا استعمال فٹلائزر اور پانی کی کمی ہو جائے گی اس کا فیوچر نہیں ہے دنیا آپ سیڈ اور زمین زمین ہماری خراب ہے باقی چیزیں ہیں سار میں بار بار کہتا ہوں کہ سیڈ کو بتائیں گے ادروائز زمیدارہ کاروبار نہیں ہے یہ کاروبار ہے زمین دارہ خدمہ خلق ہے نیکی کا کام ہے آپ دنیا پورے پاکستان کی بائیس کروڑ آبادی خدمت کرتے ہیں فارمر اور یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالی آپ کو عجر دے گا بہت عجر دے بھی رہا ہے اور بڑی خالق و کرسا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ زراعت رقی کرے اور جی ڈی پی میں میکسیم رول ہو تو آپ ہمارے زمین کاملہ ہیں ویڈ ایک آ رہی ہے اس میں ہم جتنا بھی چاہتے ہیں آپ کنٹری بورٹ کر بھی سکتے ہیں جس طرح انہوں نے انجام بٹر صاحب نے بات کی ہے ہماری دلی خواہش ہے کہ زراعت رقی کرے اور ہم آپ کے واضو بنیں آپ کے زمین داروں کی صحیح خدمت کر سکیں محترم جناب جویز سلیم قریشی صاحب کو میں دعوت دوں گا چیئرمین فور برادرز پلیز پوٹ شور ہینڈ سکیدھر فار جویز سلیم قریشی صاحب اور جب یہ سفر شروع انہوں نے کیا اس وقت یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز کی بھرمار تھے اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے پروڈٹ ایتھارٹی اور کوالیٹیٹیو سمجھے جاتے تھے اس بیریئر کو بریک کرنا کسانوں کے اندر جا کے اور حکومتی اداروں کے اندر جا کے یہ سب سے کتھن مرحلہ تھا میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ اتنا بڑا بیریئر تھا کہ اگر میں اس میں تین جو گورنمنٹ سے منسلک تھے اس لوگ لوگ ان کا نام نہ لوں آج کے دن تو یہ پیسٹیسائیڈ انڈسٹری یہاں پہ نہیں بہت سکتی جس میں ڈاکٹر زفر الطاف صاحب جس میں رانہ نسیم صاحب سیکٹری پنجاب میں رہے اور اس کے بعد کیپٹر نارف لدیم صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تین وہ لوگ تھے جنہوں نے پرائیوٹ سیکٹر کی نیشنل کامپنیز کے لیے ہمارے لیے راستے کھولیں اور ہمیں سپورٹیف تھے ہر مرے لے کے اندر اور وہ کوالیٹیو کامپنیز کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں اور اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی اس وقت تو آج پیسٹیسائیڈ انڈسٹری بھی ملٹی نیشنل کامپنیز کے آتھوں مکمل طور پر ہائی جائک ہوئی ہوئی اور آپ کا کسان اس وقت یہ بات تو کر رہا ہے جو اس کو شاید صحیح دعائی نہیں مل رہی میں ایڈرڈیٹڈ کی بات نہیں کر میں صحیح کی بات کر رہا ہوں لیکن لیکن یہ بات پھر کر رہا ہوتا کہ اس کی قیمت خرید اس کے بس میں نہیں تو یہ ایک یہ ایک چیلنگ تھا جو الہ دن گروپ آف کامپنیز نے تحق کیا اور پاکستان کی پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا چاہے وہ پیسٹیسائیڈ کا ہو چاہے وہ کسی اور ایڈسٹری کا ہو ایک مشکل ترین مرارا کیونکہ ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے وہ اتنا سخت ہے کہ وہ وہ اس کو اس کا وہاں تک ویین جاتا نہیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر اگر دوسرے ملکوں میں آگے آئے ہیں تو اس کی ایک منڈ ریزن یہ ہے کہ وہاں کے پبلک سیکٹر بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا منٹلی اپنے آپ کو کنورٹ کر چکے ہیں تو یہ ایک ادارہ ایسا ادارہ ہے جس نے آگے چلایا اس کام کو اور جس میں اس وقت کے سیکٹریز کے بھی جب بھٹر صاحب بھی تھے چوری وفار صاحب تھے ان سے پہلے وہ ہمیں سپورٹیب ہوتے تھے ڈاکٹر آبیس صاحب کی ہمیں سپورٹ رہی اس سارے کام اس سارے سفر کی اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری مشکلات کے ہوتے ہوئے ایک نیشنل کمپنی کا اپنا پچیس سال کے سفر کو مکمل کر لینا اس پاکستان کے اندر یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس پہ آپ جتنے بھی کلیپنگ کریں جتنے بھی ان کو شعبہ جتے ہیں جتنے بھی ان کی تحسین کریں وہ کم ہے سیاسی افق کے درکشندہ ستارے زرائی شعبہ کے مسائل سے بخو بھی آگا ہمارے جنوبی پنجاب کی دھرتی کے سپوت سینئر سیاستدان سبائی وزیر محترم جناب سید حسین جہانیاں گردیزی صاحب کے لیے کلیپ کیجے گا پاکستان کو بنے ہوئے ستر سال ہو گئے ہیں اور جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت اس ملک کی آبادی جو آج کا پاکستان ہے تقریباً تین کروڑ تھی جو بڑھ کر آج 21 کروڑ ہو گئی ہے یا میں یوں کہوں کہ وہ ساتھ کنہ بڑھ گئی ہے اور اس اضافے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا گیا پاکستان کے زیرات میں بھی اسی طرح اضافہ کیا اور پور سپلائی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں پاکستان میں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ لیکن لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم میں جو قدرت نے وسائل دیئے اس کے حساب سے اگر ہم ترقی کرتے تو شاید جہاں آج ہم کھڑے ہیں وہاں سے کہیں آگے کھڑے ہوتے ہیں میں دعوت خداب دوں گا فخر امام صاحب فیڈرل منسٹر فوڈ سیکورٹی اینڈ رساج پر اگر ہم پچھلے پچیس سال کی طرف دیکھتے ہیں تو اگر ہم وہ سیٹ ٹکنالوجیز اپنا لیتے جو مختلف ممالک نے اپنائی سب نے اپنائی چائنا نے نائٹی نائٹی فور میں آسٹریلیا نے نائٹی نائٹی سکس میں ٹرکی نے نائٹی نائٹی سیون میں انڈیا نے دوہزار دو میں میں پٹن کی بات کر رہا ہوں سیٹ ٹکنالوجی کی سپسیفکلی بات کر رہا ہوں ہم نے آج تک نہیں اپنائی جو بھی وجوات رہی اس لیے نائٹی نائٹی وان نائٹی ٹو میں پاکستان بارہ اشاریہ آٹھ ملین بیل پہ تھا انڈیا گیارہ اشاریہ چار ملین بیل پہ تھا آج انڈیا پیتیس اور چالیس ملین بیل کیوں چلا گیا ہے چائنا اور اس کا مقابلہ ہے نمبر وان کون ہوتا ہے نمبر ٹو کون یونائٹ سٹیٹس او امریکہ جو نمبر وان ہوتا تھا آج نمبر تھری پہ کھڑا ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے سیٹ ٹکنالوجی کے یہاں مایان آس میرے ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں سائنٹسٹ ہیں ٹکنالوجسٹ ہیں پرویرز آب انفرمیشن ہیں پریکٹیشنس ہیں اور بہت ایسا کام کیا ہے جس سے زراد کو یقیناً پرزرف ضرور کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے ہم نے بریک تھرو نہیں کیا میں صرف ان دو کراپس کی کارٹن پروڈکشن ویٹ پروڈکشن کی مختصر بات کروں گا اور پھر تھوڑی سی جو باتیں جب سلیم کریشی صاحب نے کی جس سے بلکل ایک پیرڈائم شفٹ آ سکتا ہے پیرڈائم شفٹ اس وقت آتا ہے جب آپ کا ایک پورا محول تبدیل ہو جاتا ہے ایک ٹوٹل انوائرمنٹ تبدیل ہوتی ہے تب پیرڈائم شفٹ آتی ہے اور وہ ایگریکلچرل ایڈکیشن ایگریکلچرل رسرچ اور ایگریکلچر آن ڈا گراؤنڈ سے آتی ہے جس میں یونیورسٹیز اور رسرچ انسٹیٹوشنز کا بنیادی کردار ہوتا ہے آپ کے جو آج پچیس سال مکمل ہو گئے ہیں آپ یقیناً مبارک بات کے مستحق ہے صرف آپ ہی نہیں آپ کے جتنے بھی آپ پاکستان بیسٹ کمپنیز جو ہیں ہماری کمکل کمپنیز جو جسٹیبیوشن کرتی ہے یقیناً آپ فرمیلیشن بھی کرتے ہیں اور ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کمکل ابھی تک منفیکچرنگ نہیں ہو رہی چائنا کر رہا ہے بہت سالوں سے کر رہا ہے اور اتنا کر رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ سے آگے چلا گیا ہے کیا وجہ ہے میں سوال یہ کرتا ہوں آپ صاحب آن سے اپنے سے کہ ہم نے ابھی تک منفیکچرنگ نہیں کی فرمیلیشن ضرور کی ہے ہمیں وہاں بھی ذرا اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے چائنا نہیں منفیکچر کرتا تھا فرمیلیٹ کرتا تھا پر اس نے ایسے سائنٹس پیدا کیے اور کون کی ہے وہ ہمائی ٹی گئے وہ کیلٹک گئے وہ ان اداروں میں گئے جہاں سے وہ علم حاصل کر کے آئے اور وہ ٹرانسور اور ٹیکنالوجی انہوں نے اپنے ملک میں کی اور آج وہ دنیا پیچھا گیا ہے ایک وہ وقت تھا کہ جیپین جیمنی برطانیہ فرانس امریکہ دنیا پیچھایا ہوا تھا ٹیکنالوجی سائنس کے ذریعے آج چائنا ان کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے اپنی ہومن ریسوس ٹریننگ ان ممالک میں کی جا کے نوت امریکہ میں متواتر کی چالیس سال میں اور بہت بہت بڑے پیمانے پہ کی محول اس نے ایسا بنایا کہ دنیا کی تمام طرف جتنے بھی انویسٹرز تھے ہوای میں تھے کالیفونیا میں تھے تائیوان میں تھے سنگپور میں تھے ہنگ کانگ میں تھے انہوں نے چائنا میں انویسٹمنٹ کی کیونکہ کیونکہ وہاں اس نے ایسا محول انویسٹمنٹ کا بنایا کہ آج ڈانلڈ ٹرمپ مجبور ہو گیا ہے ٹیریف لگانے پر چائنا کے خلاف رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ کمپیٹ نہیں کر سکتا چائنا کے ساتھ اسی کے ساتھ آج ووٹ آف تھینکس کے لیے میں دعوت دوں گا چیرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار چیرمین الہدین گروپ آف کمپنیز شخصیت انتہائی پروکار ہم سب کا اتخار چودری اتخار نظیر صاحب کے لیے کلیپ کیجے گا کھڑےوں کے کلیپ کیجے گا اور میں مجھے پتہ ہے کہ جو اگری کلچر کی جنگ وفاق میں پیر فخر امام صاحب لڑ رہے ہیں مجھے سارا پتہ ہے میں بھی اتخار سے سٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں جو سپیشل کمیٹی فار اگری کلچر ہے اور اس میں جو لڑائی جو جنگ جو ہے وہ پیر فخر امام صاحب جو کسان کے لیے لڑتے ہیں جو اگری کلچر کے لیے لڑتے ہیں اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ جو ہے وہ جیتنا شاید ابھی اتنا آسان نہیں ہے لیکن میں اس بات پہ یقیل رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وفاق میں وہ جنگ جو ہے وہ پیر فخر امام صاحب ضرور جیتیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی جو گورنمنٹ ہے سین گردیزی صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس ہمارے صوبے پہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ یہ اگری کلچر کے امیلسٹر بنے اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اس پہ اگری کلچر پہ کام شروع کیا لوگوں سے ملاقاتیں شروع کی لوگوں سے جو ہے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی کہ لوگ کے پرابلم کیا ہے بلکہ میرے جو آپ جی ام عبدالنیز صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نائنٹی فور میں پیر فخر امام صاحب کے فارم پہ مجایا کرتا تھا ہرش میں جب ہوتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کارٹن سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جس کی انتہا نہیں اور میں آج پھر یہی بات کہتا ہوں کہ اس ملک سے کارٹن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور میں پیر فخر امام صاحب سے حسین جہانیہ صاحب سے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لئے اس کارٹن کو ختم ہونے سے بچائیں اور صرف آپ لوگ بچا سکتے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح پیر فخر امام صاحب کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے میں درات کے حوالے سے اگر میں خالد کھوکر صاحب کا نام نہ لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ساتھ اس کسان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی کیونکہ جو جنگ کسان کے لئے خالد کھوکر صاحب نے لڑی ہے کہ پچھلے بارہ پندرہ سال میں اور وہ جنگ جو ہے وہ آج بھی جاری ہے اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جنگ خالد کھوکر صاحب نہ لڑتے تو شاید جو آج معاشی حالت کسان کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کئی گناہ زیادہ بدتر حالت ہوتی کیونکہ انہوں نے ہر وقت کوشش کی بجلی کے لئے کوشش کی کہ ان کے ریٹ ذمہ داروں کے لئے کم ہو سکیں اور اس میں وہ کامیاب رہے خالد کی سبسیڈی کے لئے کوشش کی انہوں نے بیج کے لئے کوشش کی انہوں نے ہر سٹیج پہ کسان کے لئے کوشش کی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اپنا ان کی ہیلپ کر سکیں ہم ان کو فسیلیٹیڈ کر سکیں تو ان کا جو کردار ہے وہ انتہائی ناقابل فراموش ہے میں اس کے ساتھ ساتھ جعبید قریشی صاحب جو ہیں مجھے یاد آرہا تھا کہ جب ہم نے یہ نائنٹی فور نائنٹی فائی میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ہم دو ہی لوگ کمپیٹیٹر ہوتے تھے جعبید قریشی صاحب اور علی اکبر گروپ جو تھا اس میں جعبید قریشی صاحب تھے اور سعاد اکبر صاحب کے والد صاحب میجر عجاز صاحب تھے میں ہم کبھی نام لینا ضرور چاہوں گا اور ہم لوگ ہوتے تھے کہ جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا مجھے بھی یاد اچھی درہ کہ جو ہم نے مسائل جو ہم ہمارے سامنے آیا کرتے تھے جو ہم مسائل کو جو ہم فیس کیا کرتے تھے وہ ایک بہت مشکل وقت تھا وہ اتنا یہ جو ہم سفر کہہ رہے ہیں پچیس سال کا وہ سفر اتنی آسانی سے وہ تیہ نہیں ہوا وہ بہت مشکل سے سفر تیہ ہوا لیکن آج اللہ پاک کی مہربانی سے ہم جو دو لوگ تھے جو دو گروپ تھے انہوں نے وہ مشکل وقت دیکھا اور آج اللہ پاک کی مہربانی سے یہ جو ہماری انڈسٹری ہے ان دو گروپ سے ہی نکل کر آج تین سو لوگ ہیں آج چار سو لوگ ہیں جو نیشنل کمپنی میں جو ہیں اور اللہ پاک کی مہربانی سے وہ گروپ آج بہت آگے جا چکے ہیں میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اور ترکھی دے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ ان تمام کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مشکل وقت تھا وہ ہم دو گروپوں نے ہی دیکھا تھا تو میں انشاءاللہ ایندہ بھی اور آج میں پیشتہ آپ کو بدانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری نیشنل کمپنیز ہیں ان کا جو شیر ہے وہ سکسٹی سے سکسٹی فائی پرسنٹ ہے اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس کسان کے لیے کہ کسان کو سستی عدویات مل رہی ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ ابھی پیر صاحب نے بھی بات کی انجب مٹر صاحب نے بھی بات کی گندم کے لیے کہ ہم گندم کے لیے ہم اگریسیو ہیں ہم اس کے لیے سبسیڈی دینا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے پرموشن کرنا چاہتے ہیں ہم کمپنیز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ذمہ دار کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری ایک ہی گزارش ہے کہ جو بھی کرنا ہے خدا کے لیے اس کو ٹائم سے کیجئے گا اس کو دیر سے نہ کیجئے گا ہمارے آج کی تقریب کے مہمانان کے لیے الہدین گروپ آف کمپنیز کی جانب سے کچھ سوینئرز ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے اور ان کو یاد دلائیں گے کہ انہوں نے سلور جوبلے میں اپنا وقت دیا ٹائم دیا اور آج میں سب سے پہلے دعوت دوں گا مہترم جناب حسین جہانیہ گردیزی صاحب سبائی منسٹر آف اگریکلچر پنجاب پلیز پوٹ شور ہینڈ سوگیدر آج کا ایونٹ میرے لیے بائی سے افتخار ہے میں نے دوہزار چار میں اس ادارے کو جوائن کیا تھا اس وقت یہ گروئنگ سٹیج میں تھا الحمدللہ جس طرح ادارے نے گروہ کیا ہے آج پچیسویں سالگیرہ منا رہے ہیں یہ اسی طرح ہم نے بھی ماشاءاللہ بہت گروہ کیا ہے اس کمپنی میں میں نے اتنا زیادہ سیکھا ہے اور ہمارے مالکار نے اس میں اتنا مستخوایا ہے اور ہماری اتنی زیادہ ٹریننگ کی ہے کہ پوری انڈسٹری میں آج ہم ون نمبر پہ ہیں موسیقی 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 مہی یہ میرا ساری جگت سونا میرے دھول بردہ میرے دھول بردہ میں کوئی آر ہونا مہی دا سونا لگ دائی میرے جنگ دا دھولا مہی دا سونا لگ دائی میرے جنگ دا دھولا مہی دا سونا لگ دا سونا مہی دا سونا لگ دا سونا مہی دا سونا لگ دا سونا لگ دا سونا موسیقی موسیقی موسیقی